سوچا تو یہی تھا کہ آج شیرخان سپیشل چکن تکہ کڑائی کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اس ریسپی کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن جب میں شیرخان سکیچن میں انٹر ہوئی تو وہاں پہ اتنی گہما گہمی تھی جو کہ ہر سنڈے کو ہوتی ہے سنڈے کو رہ زیادہ ہوتا ہے اور جلدی ہوتی ہے کہ کھانے جلدی سے دکان پہ آ جائیں تو وہی سنڈ چل رہا تھا جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہی تھی تو بہائنڈ آسین اتنے مزے مزے کے کھانے بن رہے تھے اتنی مزے کی ریسپیز تیار ہو رہی تھی اور میں کنفیوز ہو گئی کہ کس کو ریکارڈ کروں اور کس کو چھوڑ دوں میں اپنی ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں نے پھر جو شیرخان سپیشل بندی کڑائی تیار ہو رہی تھی اس کو بھی تھوڑا بہت ریکارڈ کیا یہ بہت ہی مزے کی ریسپی ہے یہ جو بھی کھاتا ہے انگلیاں چاڑتا رہ جاتا ہے جو بندی کو لائک بھی نہیں کرتا وہ بھی یہ کھانے کے بعد بندی اس کی فیوریٹ ہو جائے گی اس کے بعد بن رہا تھا دال کریلے دال کریلے اتنے مزے دار ہوتے ہیں شیرخان کے یہ جو کھاتا ہے وہ بھول نہیں پاتا ہے ان دال کریلوں کو اس کے بعد آلو کیمہ آلو کیمہ تو کیا ہی بات ہے شیرخان سپیشل کی شیملا کیمہ دال مش کیمہ سب کریلے کیمہ سب ہی مزے دار ہیں لیکن آلو کیمہ اس لیے نہیں بھولتا کیونکہ بچپن میں جب ہم سکول سے آتے تھے تو امی تڑکے والے چاولوں کے اوپر آلو کیمہ اور رائتہ سالات ڈال کے ہم لوگوں کو لنچ میں دیتی تھی اور وہ ٹیسٹ دنیا کے سب ٹیسٹ سے عظیم ہے جو کبھی بھولتا نہیں